آگے جو اصل الفاظ ہیں کہ ہم مخالف نہیں ہیں ہم ساتھی ہیں جب اتنا ظلم ہو رہا ہے خلسطینیوں کے اوپر بچوں کے اوپر ان لوگوں کے اوپر ان کا کھانا پانی بند ہے ان کا انٹرنیٹ بند ہے ان کی بیجلی بند ہے اور یہ ایرابز تو نہیں کہہ رہے مجھے تنی یہ سمجھ آتی کہ مخالفین آپ کس کے ہیں یہ اور ایلائز آپ کس کے ہیں دنیا میں نیوٹرل کوئی چیز نہیں احمدیہ مسلمز بلو ٹک سامنے جناب الاسلام جیوز اینڈ ایرابز اب دیکھئے گا ذرا گھور کیجئے گا جیوز اینڈ ایرابز یونائٹڈ بائے ہائفہ احمدیہ موسک کیا جی سب سے پہلی اب یہ دعوی اس کو دعوی ہی میں کہوں گا اب میں کیا کہوں کہ احمدیہ موسک نے ظاہر ہے یہ لائن یہی ظاہر کر رہی ہے کہ انہوں نے جیسے سارا کچھ یہ ارینج کیا ہو اور یہ کروائی ہو جناب یہاں پہ یونائٹ کروا دی ہو کسی طرح کا بڑا لف فور آل کا وہی چیزیں وی ار نوٹ ایڈویسریز وی ار ایلائیز توجہیدر وی اچیو سکسس یہ اب یہ اس کو پھر الگ سے دیکھنا ہے ابھی کہ موجودہ حالات میں جب اتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر بچوں کے اوپر ان لوگوں کے اوپر ان کا کھانا پانی بند ہے ان کا انٹرنیٹ بند ہے ان کی بجلی بند ہے تو ایسے میں ظالم کو ظالم کہنے کی بجائے جماعت احمدیہ کی طرف سے بار بار یہ وہی پرانے گھسے پٹے لف فور آل کے ایسے میسیجز کیوں آ رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں گھسے پٹے کے ٹوٹے کے الفاظ کیلئے لیکن کیا کروں مجبوری ہے ہم نے سن رکھا تھا جی خلیفہ اللہ بناتا ہے اور من آف گوڈ ہے تو اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ کومن احمدی یہی امید کرتا ہے کہ وہ جس کو اللہ نے چنا ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے کوئی بہادری کا قدم اٹھائے کوئی ایسی بات کرے لیکن ان کے تمام افیشل ہینڈلز بھی اور یہ ساری چیزیں یہی کچھ جب دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے بھی کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا کہ ایسا ٹائم جب ظالم کے خلاف بولنا تھا تو وہاں پہ بھی کر دیتا ہوں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اس میں یہ صاحب بھی کھڑے ہیں یہ کون ہے اس کی بھی تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں اکرم صاحب اور شیخ صاحب آپ کے ساتھ رکھتے ہیں پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں میری خیال میں پھر باقی اگلی دوسری بات کی طرف باہد میں بڑھیں جی اکرم صاحب شیخ صاحب آپ میں سے جو بھی بات کریں جی شکریہ فاروق بات یہ ہے کہ احمدیہ کلٹ جو ہے وہ یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس لڑائی جگڑے کے خلاف ہیں اور امن اور آپس میں باہمی طور پہ ملجل کے رہنے کے حق میں ہیں بنیادی طور پہ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا آپ نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں یا صرف یہ ایک سیاسی نائرہ ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں ایک بات تو بارحال واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اب اگر اس بحث میں پڑ جائیں کہ کس نے شروع کیا تھا کیسے تھا تو ہمیں پیچھے سال ہا سال کی تاریخ میں جانا پڑے گا یہ وہ لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے آج جو ہو رہا ہے بات اس پہ ہے تو اس کے اندر یہ سلسلہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک فریق نے ایک حرکت کی دوسرے نے جواب دے لیا لیکن اس کا کوئی اختتام تو ہے اس پہ کہنی پہ کوئی لائن ڈرا کرنی ہے کہ نہیں کرنی اس ظلم کو اس زیادتی کو اس فعل کو کہیں نہ کہیں روکنا ہے یا نہیں روکنا یہ سٹینڈ ہونا چاہیے اس احمدی اکلٹ کا جو اپنے آپ کو سو کال اسلام کا خلیفہ مسلمانوں کا خلیفہ اور ایک اسلام اور مسلم ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی کہ وہ کہاں کڑے ہیں اگر ایک ظالم ہے ایک زیادتی کر رہا ہے اگر وہ فلسطین کر رہا ہے تو یہ کہیں کہ فلسطین کر رہا ہے اگر وہ اسرائیل کر رہا ہے تو یہ کہیں کہ اسرائیل کر رہ یہ جو شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے خوف کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک طرف آپ جس جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے اور جس ملک کے بارے میں بات کرنی ہیں اس کے مطلق صرف اس لیے کہ آپ اس ملک کے شہنشاہ کے تلوے چاٹتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے صاف کرتے ہیں کہیں وہ نراز نہ ہو جائے آپ سیاسی بات کر کے اگر یہ کہیں کہ میں نے حق کہہ دیا میں نے سیچ کہہ دیا تو دنیا بے کوف نہیں ہے آپ اس طرح کے جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے آپ اپنے روز خطوے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں اس میں کھل کے باتیں کیا کریں کہ جی کیسے رہنا ہے آپ کے پاس آپ نے آج تک کوئی حل نہیں دیا کسی مسئلہ کا کوئی حل نہیں دیا کہ آج جو انسانیت کو مسائل درپیش ہیں آج دنیا جس قرب سے جس زیادتی سے جس غربت سے مفلسی میں پس رہی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے جی دعا کر لیں دعا کریں جی آپ کا تو یہ حال ہے ایون اپنے لوگوں کے لیے کہ آپ کے اپنے لوگ جائز یا ناجائز پاکستان کے اندر اگر وہ پس رہے ہیں مر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی کچھ روح نہیں دیتے سوائے اس کے کہ اچھا جی جماعت دعا کر لیجی اللہ تعالی جی ان پر رحم کر جی وہ اس مشکل سے باہر نکل آئے یہ دعاؤں سے اگر مسئلے حل ہو رہے ہوتے تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا یہ جو چیز یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے یہ ایک بتانے کی بات ہے کہ دیکھیں جی ہمیں دنیا کا بڑا درد ہے کہ بھئی آپ عملی طور پر کیا کر رہے ہیں عملی طور پر ان کا صرف یہ آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ لیں گے کہ دنیا میں کہیں پہ کوئی جگہ پہ کسی ملک میں بھی بات ہو جائے تو یہ وہاں پہ نیو جیئر نائٹ پہ سوانیا شروع کر دیں گے اگر کوئی کسی ملک میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے سلاب آ جائے کوئی اور زلزل آ جائے تو وہاں پہ اپنا ایک میڈیکل کیمپ کھول دیں گے کسی کو کھانے پینے کا سامان بھی دیں گے دوسری طرف اپنے جتنے بھی مغربی موالک کے اندر ریفیجیز ہیں وہ سار وہاں کے سسٹم سے لے کے کھا رہے ہیں ان کی تمام چیزیں دکھا رہی ہیں ان کی تمام چیزیں پوائنٹ سکورنگ اور صرف یہ کہ غلامی کے اندر رہ کے جی حضوری کر کے صرف اپنی جائدادیں بنائیں اب ریسنٹلی انہوں نے امریکہ کے اندر مجلس خدام احمد نے پتہ نہیں کتنے اکڑ زمین خریدی ہے اس کا نام باغ احمد رکھ دیا ہے یہ کام سار ہے اس کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندہ ان سے پوچھے پیسہ لوگوں کا پرنام مردہ غلام احمد اس کی چل رہی ہے اس کا باغ جی ساری اس کی وراست اس کی سلطنت مطلب یہ سارا سارا سر خوشاندی ٹولہ یہ چاہے دنیا میں ہو چاہے مذہب کی دنیا میں سیاست کی دنیا میں یہ ہے فاروک انکر تیک کرم صاحب اگر آپ اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہو نہیں تو پھر آگے جو ترجمان ہیں جو جتنا بھی مغربی میڈیا ہے ان کو پریس ریلیز باقاعدہ دائم کرتے ہیں تو اس تے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہی اور دنیا کو اس پہ آواز بتانے چاہیے تو اس مسئلے پہ آکے اب مرزا مسرور صاحب کا طرز عمل ہم نے دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب اس میں فرق کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا واحد نمائندہ کہتے ہیں اپنے آپ کو خود اور ان کے کولو فیل میں تضاد اتنا ہے کہ ان کا کوئی اپنا ایمدی جو ہے وہ اگر طویعی موت مرتا ہے تو اس کے تو وہ پورا پروٹوکول اور جمعہ کے خطبے میں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ پر وہ صرف دعاوں کی تحریک سے کام تلاتے ہیں اگر لندن میں لندن کا قانون ان کے اوپر یہ پابندی آئد کرتا ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر باہر سپیکر استعمال نہیں کرنے تو وہ اس کی پوری پابندی کرتے ہیں جبکہ یہی کام اگر پاکستان میں پاکستان کا قانون ان کو پابند کرے تو وہ اس کو مذہبی پابندی کا عنوان دے کر اور پوری دنیا میں اپنی مذہبی آزادیوں کا تقاضی پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں تو ایک ایسا شخص سے جماعت کا کردار تو ایک طرف الگ میں کہتا اگر بڑے میاں ایسے ہیں تو چھوٹے میاں کیسے ہو کہتے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبان اللہ اگر بڑے میاں صاحب کا یہ حال ہے تو یہ جماعت دوسروں کو ہمیشہ یہی دعوت دیتے آئے ہیں کہ آپ بہشتی مقبرہ میں دفن ہو لیکن جب ان کا ایک ڈاکٹر وہاں پہ اپنے ایک خاندانی تنازع کی وئے سے قدل ہوتا ہے تو یہ اس کو وہاں سے اٹھا کر غالبا کینیڈا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا ڈنڈورا جنہ وہ پیٹ ہیں جب کہ باقی دنیا کے سارے جنہ وہ حضرات کو کہتے ہیں کہ آپ بہشتی مقبرہ میں دفن ہو تو شیخ صاحب ایک بہتر تفسرہ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا فرما دیں تاکہ تھوڑی سی رہنوائی مل سکے وں آپ ان پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا رہے جہاں پہ آپ پہلے دعوی تھا آپ ان پارلیمنٹ کے ممبر سے چاہے ہم بڑا مذہر سے میں پاکستان کی ایک مذہبی جماعت کے بڑے وسیع عریض مولانا صاحب میں نام نہیں لوں گا میرے پہ فتوے چڑھ پڑیں گے بڑے وسیع عریض مولانا صاحب وہ اسماعیل ہنیا کو جب ہی پپی کر کے آئے ہیں کیا ہوا اس سے اب ان کے بھگتے یہ کہہ رہے ہیں وہ مشہور کروا رہے ہیں کہ دیکھو اتنے مشکل حالات میں جب کوئی نام نہیں لے سکتا حماس کا تو اس کو ملنا یہ بہت بڑی بات ہے ان کے ساتھ چھوڑیں جو کر رہے ہیں خامنائی صاحب کر رہے ہیں یہ جو بھی کر رہے ہیں سامنے پوائنٹ آتا ہے اب آپ چاہیں تو آپ نہیں کیونکہ آپ ماننے والے نہیں ہیں لیکن میں ایک چیز کے طور پر رکھ رہا ہوں کہ مذہبی دنیا میں یہ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے جب سپورٹ اور سارا کچھ جناب تیار ہے کوئی ساری جناب وہاں پہ کوئی اپنے بیاری جہاز بھیج رہے کوئی کچھ کر رہے مکڈونل کہہ رہے ہم اتنے لاکھ کھانے پہنچا دیں گے لیکن مذہبی دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو یزیدی تھے ان کا کردار کیا تھا جو کوفی تھے ان کا یہی کردار تھا نا کہ سیدنہ حسین میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور وہ خاموش ہو کہ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا خیال ہے انہوں نے دعائی نہیں کیا انہوں نے ماتم بھی کیا بعد میں روحے بھی پیٹے بھی تو میں شیخ صاحب سے اس پہ تفسہ چاہوں گا جو انہوں نے ایک ہوتی ہے بات کہ آپ کولو کولن صدیدہ کسی بات کرتے ہیں اگلے کی سمجھ میں آگئی ایک بات ہوتی ہے جس کو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیتا ہے مرزا صاحب کی وہ باتیں وہ چیزیں ہیں ان کی ان کو لے کے چلنا مسئلہ جو بنیادی طور پہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح یہودیوں کی آمد ہوئی ہے فلسطین کے اندر اور مسلمانوں نے جس طرح انہیں بڑی خوش دلی سے ویلکم کیا انہیں آباد کیا کہ یہ لٹے ہوئے مارے بوئے سب ایک طرح سے آپ کہہ لیں ویلکم تو کیا مہمان بچارے مطلب پوری دنیا سے تب تو بچار رہی تھے مارے کھا کے آئے تھے میں وہی کہ لٹے ہوئے یہ لوگ آئے ان کو انہوں نے اپنے اندر بسایا اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کے عزائم یہی تھے کہ ہمیں کو صرف نا کا مل جائے اور ہماری جان بچ گئی چلیں ٹھیک ہے انہوں نے بقاعدہ پلاننگ کے تحت کہ ہم نے اب یہاں پہ بسیرہ کرنا ہے اپنے پاؤں پھلانے ہے اس بدو کے اونٹ کی طرح کہ اپنی گردن اس کے بعد بدو باہر ہے اور اونٹ اندر ہے اب یہ غزہ پہ مکمل قبضہ کر کے پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے وہ تھوڑا سا یوروشلم کا علاقہ جہاں پہ بیتل مقدس ہے ویلنگ وال ہے یہ وہ جگہ رہ گئی اب وہ ایک ایسی متنازع بن جائے گی کہ جی اس کو ایسی جگہ کر دی جائے جہاں پہ یہ تینوں مذاہب کے لوگ جو ہیں زیارت کے لیے اپنے جو بھی ان لوگوں نے آنا ہے کرنا ہے عبادات کرنی ہے دیکھنا ہے وہ دیکھنے والی بات جگہ رہ جائے گی سمپل باقی سارا یہ اسرائیل ہو جائے گا اور وہ کیا کہ جی اللہ کا ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ ارض ما وہ ہمیں مل گئی پلین یہ ہے اب اس کے اوپر ٹو سٹیٹ تیری دینی یہ ون سٹیٹ بنے گا یہ وہ بنا کے چھوڑیں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جتنے مرضی ممالک ہوں جو کچھ بھی ہیں جتنی بھی آپ کی پاور ہے اگر وہ آپ کا پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے تو آپ کے طاقت غیرت اسلے کی شکل میں آپ کے اسلے خانہ میں پڑی ہوئی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ آپ بقیدہ طور پہ اپنے جسم کو ہلاتے ہوئے خود اٹھ کے جا کے بات نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ آئیں ہم فیصلہ کرتے ہیں بیٹھ کے اگر ایسے نہیں ہوگیا اس وہ آپ دیکھ لیں کہ اتنا اسرائیل ہے لیکن جیتنا دماغ اس کے پاس ہے جو اس کی پلیننگ ہے جو کچھ اپنے اکٹھا کر چکا ہوا ہے وہ آپ سے کہیں آگے سوچتا ہے اس چیز کو دیکھ کے حقیقت کو ماننا چاہئے اس وقت جو ہے بیلکل کام کر رہے حالہ بائیڈن نے بھی کہا کہ یہ تم بند کرو یہ ختم کرو یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے یہ پلٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ساتھ میں اپنا بیری بیڑا بھی بھیج رہا ہے ورنہ امریکہ اگر آج کہے امریکہ کہ بات سنو ختم کر انہی کا ڈر بنا کے ہم رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا لیکن انہوں نے ایسا کمال طریقے سے ہائی جیک کیا کہ آج آپ دیکھ بیڑھ کریں بڑی اچھی طریقے سے چیزوں کو منوبیلیٹ کرنا اور یہ سب کرنا جانتی ہے تصویروں میں ہم واضح دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر طرح کے لوگ ہیں مذہبی لوگ بھی ہیں اور نون ریلیجیس ٹائپ کے بلکل پینٹ شرٹ میں عورتیں بغیار سر پہ کوئی آپ آواز اٹھائیے اور ہمیشہ سے اٹھاتے رہتے ہیں فاروق صاحب ایک سیکنگ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے جو ٹویٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ جیوز اینڈ ارابز یونائٹیڈ بائی حیفہ ایم دی ایم آسک مطلب ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کٹھے ہو گئے آگے جو اصل الفاظ ہیں کہ ہم مخالف نہیں ہیں ہم ساتھی ہیں کس کے مطلب کس کے بھائی آپ کس کے ہیں وی اچیو سیکس ایرابز 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 کس کے اور یہ ایرابز تو نہیں کہہ رہے اچھا یہ ترم بھی شیخ صاحب اس چیز بھی گور کریں تھوڑا سا کہ جیوز ایرابز یہ ترم سوشل میڈیا پہ ان کی چلائی ہوئی ہے یہاں پہ جیوز اور مسلم نہیں ہو سکتا تھا جس طرح یہ ہم نے لکھا ہے کیا خیال ہے یہ بات تو اصل یہ ہے کہ بندوں کو وہ نکال گئے ہیں درمیان میں سے کہ یہ علاقہ جو ہے جہاں پہ چیوز مسلم اور کرسچین یہ تینوں تھے یہ عرب کا جو معاملہ ہے نا پھر وہ ہی بات آ جاتی ہے کیونکہ جب ہم اس وقت کے دور میں جاتے ہیں تو یہ سارا مطلب شام کا علاقہ عرب جو ہے وہ دودھ ہو کے رہ گیا ہے کہ جو حجاز کا علاقہ تھا نا اس کا وہ عرب کا علاقہ جسے ہم آج سعودی عربیہ کہتے ہیں یہ جو جگہ جو اصل یوروشلم اسرائیل وغیرہ ہے اس کے اندر یہ تینوں تھے مسلمان تھے عیسائی تھے اور یہودی یہودی آ کے جو پہلے سب سے پہلے تھے چلے گئے ختم ہوئے سارا کچھ یہ وہ اس کے بعد یہ 47 48 کے اندر جب ان کی عبادکاری ہوئی ہے اس وقت اب یہ تینوں ہیں اب اس میں جیوز اور عرب کہنا یا جیوز اور مسلم کہنا یا جیوز اور پلسٹین کہنا یہ یہ ایک آپ نشان دہی کسی حوالے سے بھی کر سکتے ہیں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ فلسطینی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور دوسرا جو ہے آیا ہوا وہ جیو ہے اب ان کے درمیان یہ چل رہا ہے درمیان میں حالان کہ عیسائی بڑی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھ مسلمان اور یہودی کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہوئی لڑائی ہمیشہ مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے یہ بعد میں آکے یہ اب جو ہے سارا سلسلہ اٹھا ہے اور چلا ہے مسلمان اور یہودی کی لڑائی ورنہ تاریخ میں پہلے ایون اگر آپ رسول کریم کے دور میں بھی چلے جائیں تو وہ جو ایک تو قبائل تھے بنو قریضہ وغیرہ یہ وہ ان کے ساتھ بھی معاہدے ہوتے رہے یا وہ نکل جاتے رہے درمیان میں سے لڑائی جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر مسلمان بھی لیکن سالسل بغیرہ کیسی ان تو ہم نے تاریخ میں پارسل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو مطلب ہے لیکن ساری سلیبی جنگیں ہیں وہ ہیں مسلمانوں کی اور عیسائیوں کے درمیان سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بڑا سیاسی قسم کی مجھے تنی یہ سمجھ جاتی کہ مخالفین آپ کس کے ہیں یہ اور ایلائز آپ کس کے ہیں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی فاروق ایک چیز دنیا کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ بیلنس ہوتی ہے اگر ایک طرف بھی جھکاؤ ہو جائے بیڑا غرق ہو جاتا ہے یہ کائنات بیلنس کے اوپر چل بیلنس ہے جب انسان ہو جب کچھ سلسلہ ہو تو آپ کو دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے آپ یہ کتے ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہو جی میں اس راستے پہ چلوں گا اور مجھے نیوٹرل کو ہو درمیان میں کچھ چیز ہوتی نہیں ہے آپ کو یہ ادھر ہونا پڑتا ہے یا ادھر ہونا پڑتا ہے یہ سب سے بڑی یہ دنیا کی اگر میں نے دیکھی ہے تو وہ یہ ہی دیکھا ہے کہ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے یہ ایک ایسا منافق ہے کہ مطلب یہ یقین کریں کہ اس پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا کہ یہ کدھر ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ کہیں کہ کیا ہے مطلب آپ جب کسی قوم کی خاصیت بتاتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ صاف بات واضح بات نہیں کریں گے یہ بلکل مرزا غلام امد کی چونکہ بنیاد اسی پہ ہے میں حقیقت میں بھی ہوں اور میں غیر حقیقی بھی ہوں میں صحیح بھی ہوں میں میٹافوریکل بھی ہوں تو بندہ خدا تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ کیسے ہے یہ جو بنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں جن کے مطلب اس کلٹ کے دامن میں پھس گئے ہیں وہ پھس گئے ہیں ان کو ایک سائیڈ لینی پڑے گی اور دنیا میں یہی ایک طریقہ کار ہے جب آپ کوئی بھی ریزولیشن پاس کرتے ہیں اس میں لوگ واضح طور پہ حصہ لیتے ہیں کہ میں اس سائیڈ پہ ہوں اور پھر وہ پاس اور فیل ہوتی ہیں کھڑے ہو جائیں آپ کہیں اگر آپ سمجھتے ہیں اسرائیل ٹھیک ہے تو بلکل ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے کوئی آپ سے اتفاق کرے یا نہ کرے لیکن آپ کی ایک رائے تو ہے نا آپ یہ اس چیز کو کہیں جی شیخ صاحب لیکن بیسیکلی جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے بڑی حمد سے جو دل کے اندر ہے اس کو زبان پہ لے ہیں وہ انہوں نے آج تک اتنے احمدیوں کے خون اس کے اوپر سیاست کر کے بھی مرزا مسرور صاحب نے پھر بھی اس حد تک تو جا نہیں بولا وہ ہمیشہ یہ سکیم رہتی ہے میں ٹھیک ہے میں اس بات سے شخصہ بیگری کرتا ہوں آیا کہ ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے احمدی دوستوں کو برا نہ لگے کسی بات کا ان کو پیار سے سمجھائیں لیکن بعض اوقات کئی سچائی کڑوی ہوتی ہیں لیکن برا نہ لگنے شکل میں آپ جھوٹ سے ترے کی نا یہ قوم ان کا ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ ڈریکٹ وار میں اس طریقے سے نہیں کرتے ابھی بھی دیکھ لیں وہ دور دور سے بیٹھ کے وہ کر رہے